بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بتائیں گے میں مندرہ منڈی میں پہنچ چکا ہوں یہ ابھی سارے جنور میں یہاں پہ کون کون سے جنور آئے ہوئے ہیں اور کیا ریٹس ہیں منڈی کی کیا صورتحال ہے اس کا بھی ابھی جائزہ لیتے ہیں تھوڑا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھئی اس کی یہ خوبصورت بچڑے ادرائے ہوئے ہیں مندرہ منڈی میں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھئی ان کی انصاف تو پنتالی 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 سار یہ کس کے ہیں جی دوڑکو کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھئی ان کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی کس کا جی سب کی سب لینے یہ اور یہ کہ کتہ آزادیں اس کا اس کا چالی منگنے اس کا تری منگنے اس کا چالی منگنے اس کا پنتالی منگنے اس سائٹ پہ گائے آئی ہوئی ہیں دیسی گائے ہیں اس منڈی میں کوئی اتنے اچھے جانور نہیں آتے یہ آئے ہوئے ہیں کچھ خوبصورت سے چھترے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیا ریٹ ہے جی اس کا یہ والا وجہ ہے اس کے اٹھائی سزار پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ کتنی عمر ہے اس کی اس کے تین عمر ماشاءاللہ خوبصورت سے یہ دھمبے ہیں باقی اس طرف جو ادھر کی لوکل دیسی بکری ہیں وہ بھی کچھ آتی ہیں اس منڈی میں کتنے پیس ہیں اس کے بھائی اور دوسرے کے یہ پتچیس ہزار پہ اس کا کہہ رہے ہیں اور اس کا بھائی سزار ہے یہ جو دہتی ہے اس کے ذ还 میں اہم ہے یہ آف ما ہے اور اس کے بھائی سبب ہمیڈیو ایتر کے اور اس کے بھائی سار پہر وہ کے بھائی سارے پہر در اس کے بھائی سنب ہے دیسی جنوری آتے ہیں یہ بکری ہیں جو لوکل دیسی ٹائپ ہوتی ہیں وہی آتی ہیں یہ بینسیں ہیں جو سہل ہو چکی ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے وہ ادھر کٹھی کر رہے جاتے ہیں پھر یہ گاڑیاں بھر کے جانبوں لے جاتے ہیں یہ سارے جنور جو یہ بپاریوں نے خرید لیا ہے یہ سات گاڑیاں لگی ہوئی ہیں تو ان میں بھی لوڈنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے یہ بینسیں اس میں لوڈ کر رہے ہیں یہ گاڑیاں لوڈ کی ہوئی ہیں یہ خوبصورت جوڑا آیا ہوا ہے بچڑوں کا یہ پوچھتے ہیں ان سے یہ بھئی کس کا ہے یہ کس کا ہے بچڑے جی بھئی جان یہ کس کا ہے یہ آپ کے ہیں بیس میں ہیں یا علی کیا ریڈن کا جی یہ دو لاکھ سیاں لیا ہے ایک دونوں کا کہہ ریڈ ہے چار لاکھ اسی یہ کتنے دانت ہیں مو سے مو سے کتنے دانت ہیں دونوں چار دانت ہیں یہ چار دانت ہیں جی یہ بچڑا بھی اور دوسرا بھی یہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت بیل ہیں چار لاکھ اسی ازار روپے اس جوڑی کا مانگ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کافز ہیں یہ میں کچھ فی میل ہیں اور کچھ میل ہیں تو آج ہم جو مندرہ منڈی گئے تھے اس کے جانے کا جو مقصد تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ مقصد یہ تھا کہ کچھ ہمارے پاس میل آگئے ہیں کافز میں گھائیوں نے میل بچڑے دے دی ہیں تو میل بچڑا جو ہے وہ ڈیری فارمنگ میں آپ کو فائدہ مند نہیں رہتا آپ کو آپ اس کو تین مہینے دودھ پلائیں 90 ڈیز ڈیلی چار کلو دودھ پلاتے ہیں تو اگر ایک سو روپے بھی آپ لٹر کی قیمت لگائیں تو ڈیلی جو چار سو روپے کا آپ دودھ پلائیں گے اور مہینے کا بارہ دار روپے کا دودھ بنتا ہے اور تین مہینے کا دودھ پلاتے ہیں تو یہ چھتیسزار روپے کا دودھ دودھ ہی آپ پلائیں گے لیکن تین مہینے بعد اگر آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو وہ اس کے قیمت تیس زار پین تیس زار سے اوپر نہیں جاتی بلکہ شاید اس سے بھی کم ہو تو اس وجہ سے ہم نے بھی اب یہی پلان بنایا ہے کہ ہم جو میل ہیں وہ اپنے پاس رکھیں گے نہیں ان کو ہم سیل کر دیا کریں گے تاکہ یہ جو اضافی ہمیں کاسٹ پڑتی ہے جس کا فائدہ نہیں ہوتا وہ جو کاسٹ کم کی جا سکے اور جو ایکسپینسز ہیں فارم کے ان کو کم کیا جا سکے تو میرے جو باقی فارمرز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں دیری فارم کا تو ان سے بھی یہی ایڈوائس ہوگی کہ اپنے جو میل کافز آئیں وہ فوری طور پہ اتنا جلدی بھی نہیں سیل کرنے چاہیے کہ وہ بچے دودھ ہی نہ ان کو پلائیں اور وہ بچارے زندہ نہ رہ پائیں آگے جا کے کچھ دن ان کو دودھ پلا کے جب وہ کچھ کھانا پی نہ سٹارٹ کر دیں تو پھر ان کو سیل کر دینا چاہیے تو یہ ہے کہ وہ کچھ جو لوگ پالنے والے ہیں جن کے پاس چارہ فری ہوتا ہے یا سبز چارہ ویلیبلٹی ہوتی ہے جن کے پاس زمین ہوتی ہے تو وہ پھر ان کو پال کے بڑا کر کے سیل کر لیں تو ان کے پاس کاسٹ کام آتی ہے لیکن جو دیری فارم والے ہیں جن کے پاس سائلج ہے چارہ وغیرہ نہیں ہوتا اور زمین نہیں ہے ایکریکلچر لینڈ نہیں جنہوں نے سائلج خرید کے ڈالنا ہے اور پھر ونڈا ڈالنا ہے پھر دودھ بھی پلانا ہے تو پھر ان کے لیے یہ جو ہے وہ کاسٹ افیکٹیو نہیں رہتا تو اس لیے یہی ایڈوائز ہے آپ سے بھی یہ بات شیئر کرنی تھی کہ آج ہم منڈی اس لیے کہتے ہیں جو چھوٹے کافز تھے جن کی ایج ون منت یا اس کے راؤنڈ بورٹ تھی وہ ہم نے سیل کیے ہیں تاکہ جو اضافی ایکسپینسز ہو رہے ہیں دودھ کی خپت ہے یا باقی جو سائلج کی خپت ہے ونڈے کی خپت ہے تو وہ کم کی جا سکے تو یہ ہمارا کافز کا سیکشن ہے یہ باہر اوپن ایریا ان کا اور یہ ہمارے پر ہی فرز ہیں جو الحمدللہ ہمارے اپنے فارم کی کچھ ہیں اور کچھ ہم نے چھوٹی خریدی تھی اور ابھی جو ہے نا وہ ریڈی ٹو بریڈ ہے ماشاءاللہ سے تو یہ وہ سیکشن ہے ان میں سے کچھ پریگنٹ ہیں اور کچھ ابھی جو ہے وہ ریڈی ٹو بریڈ ہیں جو کراس ہونے والی ہیں بس چند ایک ہیں جو کراس نہیں ہوئی باقی ماشاءاللہ سے ساری جو ہے وہ کراس ہو چکی ہیں انشاءاللہ یہ چند ماہ میں یہ بچہ دے دیں گی تو پھر یہ ہمارا اپنی ہی فرز جو ہیں وہ دودھ ملکنگ کاؤز کے سائیکل میں آ جائیں گی